پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن چلیے دوستو آج دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو میں دنیا کے موسٹ بیوٹی فول مسجد دنیا کے سب سے بہترین مسجدوں میں سے کچھ چونندہ مسجدوں کو آپ دیکھیں اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ کر کومنٹ جرور کریں تو چلیے دوستو دیکھئے ایک مسجد اور اس کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں کس قدر کس انوکھے انداز میں بنایا گیا ہے اس مسجد کو اس مسجد کو بھی آپ دیکھیں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور اسی پانی کے بیچوں بیچ اس مسجد کو کیا خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے تراثہ گیا ہے دیکھ کر مانو نگاہ جمعی کی جمعی رہ جاتی ہے بہت کمدار نہائیتی بہترین طریقے سے اس کو بھی دیکھئے دوستو یہ بھی ایک الگ انداز اور ایک انوکھے انداز میں اس کو بھی بنایا گیا ہے جہاں نگاہیں انسانوں کی نگاہیں جا کر رک جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اور اس کو کون نہیں جانتا ہے مسجد اکسا اللہ اللہ اس خوبصورت مسجد کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھئے دنیا کے بہترین مسجدوں میں سے ایک آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ سب اوورویو ہے آپ کے لئے آپ دیکھیں ایک اور خوبصورت مسجد ایک اور اللہ کا گھر اس کی ناکاسی ڈیزائن اور بھویتہ کو آپ دیکھنے کے بعد صرف آنکھیں چوندھیا جائے گی دوستو اس مسجد کو آپ دیکھیں رات کے وقت کا یہ مسجد ہے اور اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھیں یقینا نگاہیں ٹھہر جاتی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد اور یہ بھی ایریل بھیو ہے آسمانی ڈرون سے کھیچا گیا ڈرون سے لیا گیا یہ ویڈیو ہے اور یہ رات کے وقت کا ہے لیکن اس کی خوبصورتی دیکھیں دوستو مانو سونا ہی سونا ہو بہترین سن سنی کھیج اور لا جواب دیکھ کر مو سے صرف نکلتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اگلی مسجد کو بھی آپ دیکھیں اس مسجد کو بھی آپ دیکھیں دوستو ایریل بھیو اس کا بھی ہے اور یہ جو بنا ہے اس چیز پر آپ گوھر کریں پانی کے بیچ و بیچ اس مسجد کو بنایا گیا ہے اور اس مسجد کے بارے میں اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کیا کہنا ہے آپ ہمیں جرور بتائیں گے بے حد نرالہ اور انوکھا مسجد اب دوستو آپ کے سامنے آیا سوفیہ بھی آ گیا ہے جس کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور یہ ہندوستان ملکہ ہندوستان دلی کے دل دلی کا جامعہ مسجد اب دیکھیں آپ اور دوستو دنیا کے سب سے خوبصورت اور لاجباب جس کی کوئی مثال نہیں ہے مسجد نبوی جہاں میرے سرکار ہم سب کے آقا آرام فرماتے ہیں